مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف ہمارے ہاں جامعہ ترشید میں چند سال پہلے ایک مسئلے پر تحقیق ہو رہی تھی سب علماء بیٹھے ہوئے تھے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے تھے آپ کو معلوم ہے کہ چند سال پہلے یہ ایشو کھڑا ہوا تھا کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہمارے جتنے قدیم فقہاں ہیں تقریباً سب ہی یہ لکھتے ہیں کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے قرآن و حدیث میں اس پر وضاحت سے کوئی بیان ہمیں نہیں ملتا کچھ لوگ ہو سکتا ہے بے وقوف یہ کہیں کہ جب قرآن حدیث میں نہیں ہے کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر علماء نے کیوں لکھا کہ روزہ ٹوٹتا ہے پہلے کیوں لکھا آج کل نا منجن بہت بکھ رہے تو بھائی یہ بھی تو نہیں ہے کہ نہیں ٹوٹتا یہ بھی تو قرآن حدیث میں کہیں نہیں لکھا نا تو جب نہ یہ لکھا ہے کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ یہ لکھا ہے کہ نہیں ٹوٹتا تو ایسے موقع پہ اجتحاد کیا جاتا ہے یہ لوگ اکثر دلیل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسئلہ مفتیوں نے کہہ دیا قرآن حدیث میں اس کی دلیل دکھاؤ تو آپ بتا دو ایسا نہیں ہے اس کی دلیل دکھا دو کیا غیال ہے بھائی ایسے پاگل لوگ آ رہے ہیں جن سے لوگ متاثر بہت ہوتے ہیں میں تو حیران ہوتا ہوں اس پر ان اسکولر سے متاثر ہوتے ہیں آپ ان سے کہتو یہ مسئلہ غلط ہے تو یوں بتا دو کہ اس کی کیا دلیل ہے میں نے مسئلہ بیان کیا نا ایک دفعہ جھنگے کے بارے میں کیکڑا کیکڑا صحیح نہیں ہے لوگوں نے کہا قرآن حدیث سے بتاؤ کیکڑا کھانا حلال ہے میں نے کہا آپ بتا دو قرآن حدیث سے بتاؤ کہ کیکڑا کھانا نجائز ہے میں نے کہا آپ بتا دو کہ جائز ہے ہم جب قرآن حدیث مانگے نا تو پنچر ہو جاتے ہیں ہوا نگل جاتی ہے لوگ کہتے ہیں نا میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ کیکڑا کیا ہے فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے لوگ کہتے ہیں اسلام میں بتاؤ فقہ حنفی نہیں بتاؤ اسلام میں چونکہ اس کے حلال ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے ابو حنیفہ نے اس کو ناجائز کہا اسلام کی وجہ سے فقہ حنفی میں آیا ہے مسئلہ فقہ حنفی کی وجہ سے اسلام میں نہیں گیا تو فقہ حنفی کوئی اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے اور آپ جو بتا رہے ہیں وہ بھی تو اسلام نہیں ہے نا وہ بھی تو آپ کی رائے ہے کیونکہ اسلام تو اس بارے میں کیکڑے کے بارے میں کیا ہے لفظے کیکڑے کے بارے میں خاموش ہے جب خاموش ہے تو پھر دیگر دلائل دیکھے جاتے ہیں کہ اس سے کیا پتا چل رہے ہیں حلال والے زیادہ ہیں یا حرام والے زیادہ ہیں اپنی رائے کو اسلام کہتے ہیں ابو حنیفہ کی رائے کو حنفی فقہ کہتے ہیں یہ لوگ اور اسلام کے مقابلے میں لاتے ہیں تو آپ کی بھی تحقیق اگر قرآن و حدیث سے ہے ابو حنیفہ کی بھی قرآن و حدیث سے ہے تو دونوں اسلام ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس میں صحیح والا کونسا ہے تو ابو حنیفہ کی رائے میں غلطی کا امکان کم ہے آپ کی رائے میں غلطی کا امکان زیادہ ہے یوں تعبیر ہونی چاہیے تو جو بولا کرے نا ہم پہ اطراز کرے یہ لوگ کےکڑا نہیں کھاتے کہتے ہیں کہ اس کے حالکہ حلال و حرام کرنا تو صرف اللہ کا کام ہے آج کل ایسے گلی پارن مفتیوں نے کےکڑے کو حرام کر دیا حالکہ حلال کرنا کس کا کام ہے اللہ کا تو ان سے بولو حلال کرنا بھی اللہ کا حرام کرنا بھی اللہ کا اگر آپ کہتے ہو کےکڑے کے بارے میں حرام ہونے پر کوئی حدیث نہیں ہے تو آپ حلال ہونے پر دکھا دو حلال ہونے پر بھی تو نہیں ہے اب یہاں اجتہاد ہوگا پھر جب اجتہاد ہوتا ہے تو فقہ کا اختلاف بھی ہوتا ہے اور پھر تقلید ہی کرنی پڑتی ہے آپ کرتے تقلید ہو اپنے مولویوں کی لیول لگاتے ہو محقق ہیں قرآن ریز کو مانتے ہیں یہ جھوڑ بول رہے ہو یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو جا کے میرا موضوع ہڑ جاتا ہے کیونکہ اس پر فضول چیزیں بہت آرہی ہیں مارکیٹ میں سیدھا سیدھا بولو بھئی میں امام شافی کو فالو کرتا ہوں میں کیا میں جاہل ہوں میں امام شافی کو فالو کرتا ہوں پھر ہر مسئلے میں انہی کو فالو کرتا ہوں یہ نہیں کہ کیکڑا کھانے کے لیے شافی بنتا ہوں اور جہاں کوئی آسانی نظر آئے تو ہنفی بن جاتا ہوں ہم کبھی شافیوں پر اعتراض نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس علم کامل نہیں ہے ہم امام شافی کو فالو کرتے ہیں اہلِ سنت والجماعت کے امام ہے اور ان کی تحقیق ہے تو پھر ہر چیز میں انہی کو فالو کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ بغیر ولی کے لڑکی نے جب گھر سے بھاگنا ہو تو پھر ہنفی کو فالو کرے گی اور کیکڑا کھانا ہو تو کس کو میرے پاس ایسے اہلِ حدیث پر فون آئے ہیں کیکڑا کھانے کے لیے اہلِ حدیث ہیں لڑکی سے اببہ کی مرضی کے بغیر شادی کرنے کے لیے فقہ ہنفی سے فتوہ لے رہے ہیں یہ مزاق بنا رہے ہیں دین کو اور کچھ بھی نہیں ہے باقی جو کہتا ہے نا سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور پانی کی ہر مخلوق تو کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خوشکی میں بھی مگرمچ پانی میں بھی رہتا ہے اور خوشکی میں بھی کچھوہ پانی میں بھی رہتا ہے اور خوشکی میں بھی تو پھر کیکڑا حلال نہیں ہے پھر کچھوہ اور مگرمچ بھی حلال ہے اس کے انڈے بھی کھایا کرو اس لئے جس نے ابو حنیفہ کو پڑھا ہے نا خدا کی قسم گہرائی میں جا کے وہ کہے گا ابو حنیفہ نے واقعی قرآن و سنت کو بار ڈیپٹ میں جا کے ایکسپلین کیا ہے امت کے سامنے یہ لوگ ہم سے ابو حنیفہ چھڑوا کے کہتے ہیں ہم نبی کے پہ آ جاؤ ہمیں پتہ ہیں نبی کی یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے نبی پہ نہیں لا رہے یہ ابو حنیفہ چھڑوا کے اپنی رائے پہ لے کر آ رہے ہیں اس کو نبی کی رائے قرار دے رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آ رہے ہیں وہ نبی کے ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی کو نہیں سمجھا انہوں نے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہزیب کے انڈے ہیں بیڈ بیڈ کو انگندے کو انگلیش میں ڈرٹی تھوڑا انگلیش کا تلقہ شیر پرانا ہو گیا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں اٹھا کر پھینک دو باہر اسٹریٹ میں نئی تہزیب کے انڈے ہیں ڈرٹی شیر پرانا ہو گیا تو تھوڑا میں نے ٹیسٹ چینج کیا اس کا تو اچھا کمال کی بات ہے جب ہم جواب میں کوئی کلپ ریکارڈ کرواتے ہیں نا ان کے کمیٹس میں اس کا ایسے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا ابو حنیفہ پہ یا علماء پہ تو جب ہم کلپ ان کے کمیٹس میں لنک شیر ڈال دیتے ہیں تو فورا لنک اڑا دیتے ہیں وہ لوگ حالانکہ آپ اگر تحقیق محقق ہو تو بھئی دونوں کی رائے کو سنو آپ کمیٹس میں سے وہ اڑا کیوں رہے ہو یہ کہتے ہیں نا سب کو سننا چاہیے تو اپنے مخالف کو سننے کا حوصلہ تو پیدا کرو لیکن آپ نے ان لوگوں کا ذرف بہت تھوڑا دیکھا ہوگا یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں سب کو سنو لیکن کمیٹس میں اس طرح کے تمام کمیٹس اور لنک ڈیلیٹ کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہیں سنو منجن کی بہت ساری قسمیں میرے بھائی جیسے منجن قرآن و سنت کے نام پہ بیچا جاتا ہے نا ایسے ہی منجن یہ کہہ کے بھی بیچا جاتا ہے کہ دوسرا منجن بیچ رہے دوسروں پہ منجن بیچنے کا الزام لگا کے بھی اپنا منجن ٹائٹ طریقے سے بیچا جاتا ہے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کیا ہم ساز بہو کے جگڑے لے کے بیٹھ گئے تو ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا ہر شاخ پہ ہر چینل پہ ایک اللو بیٹھا ہوئے جو کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں جو قرآن و حدیث کو بتاؤں گا تو سمجھو ہر باغ میں جب ہر شاخ پہ پھول کے بجائے اللو اور تیتلیوں کی بجائے اللو آکے بیٹھ جائے تو گلستان کا انجام کیا ہوگا تو ہم یہ لے کے چل رہے تھے میرے بھائی جو قدیم فقہ ہیں میرے بھائی وہی ٹھیک ہیں تو میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا جامعہ تو رشید میں مجلس سے تحقیق ہو رہی تھی تقریباً تمام قدیم فقہ نے یہ بات لکھی کہ کان میں دوار ڈالنے سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے کیونکہ یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں سراحتاً مذکور نہیں ہے جب مذکور نہیں ہے تو اجتحاد کیا اب اجتحاد کسے کہتے ہیں قیاس کسے کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس سے ملتی جلتی قرآن و سنت میں مثالیں ملتی ہیں تو انہی پر قیاس کر لیا جائے گا اس کو بھی تو دیکھا کہ بھائی دماغ یا میدہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی بھی چیز جاتی ہے تو روزہ شریعت ٹوٹنے کا حکم لگاتی ہے جیسے ناک میں دوار ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے نا تو فقہہ نے فتوہ یہ دیا کہ بھائی چونکہ کان میں دوار ڈالنے سے وہ دوار دماغ تک پہنچتی ہے کوئی کان کا پردہ ہے اور سراخ ہے ان کا خیال یہ تھا ہم جو سنتے ہیں تو یہ کوئی سراخ ہوگا نا جو دماغ تک آواز پہنچ رہی ہے تو انہوں نے فتوہ دے دیا کہ بھائی کان میں دوار ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی فتوے پر امت عمل کرتی آ رہی تھی اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تذکرہ تھا نہیں واضح اگر ہوتا تو پھر تو دوار دوار چار کی طرح ہو جاتا نا مسئلہ آج جب میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ بھائی کان میں دماغ تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی سرے سے پائپ کوئی جھلی بھی نہیں ہے جہاں سے کوئی پانی یا دوہ سرائیت کر کے کہاں تک پہنچ جائے دماغ تک جب میڈیکل سائنس کی یہ تحقیق آئی تو دار علم قرنگی میں بھی علماء کے جلاس ہوئے جامعہ تو رشید میں بھی بن نوری ٹاؤن میں بھی اور بھی بہت سارے مدارس میں کہ بھائی یہ تو مسئلہ کی بیسی یہی تھی کہ دماغ تک دوہ پہنچ رہی ہے یہ تو پہنچ ہی نہیں رہی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب جب ہمارے ہاں جلاس ہوا دار علم قرنگی نے تو فتوہ دیا کہ اس سے رجوع کر لیا کہ بھائی کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان کی یہ رائے تھے اور یہی ہماری رائے بھی ہے کیونکہ اس کی بیس ہی ختم ہو گئی نا علماء نے جو اجتحاد کیا تھا وہ تو اس بیس پہ کیا تھا نا کہ دماغ تک کچھ پہنچ رہے تو پہنچ ہی نہیں رہا بن نوری ٹاؤن میں بھی ہوا ان کی وہی رائے ہے جو قدیم فقاہ کی رائے ہے وہ بھی اجتحادی مسائل میں کوئی ایک جانب پہ آپ بہت زیادہ سختی نہیں کر سکتے ہمارے جب جامعہ تو رشید میں جلاد چل رہا تھا تو ایک جو مفتی تھے سینئر ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو اتنے سارے فقاہ نے یہ فتوہ دیا ہے کہ کان میں دوہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹھوٹتا یہ اتنے سارے لوگ غلط تو نہیں یعنی غلط سے بھی رہا تھے کہ ان کو تو آج کے فقاہ ان فقاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے آج کے فقاہ کا مطلب ہم لوگ ہم تو بہت ہی تھوڑے ہو گئے ایک اور بڑے مفتی ہیں ہمارے ہیں انہوں نے بڑی بہترین بات کی انہوں نے کہا جیسے آج کے فقاہ ان فقاہ کے برابر نہیں ہو سکتے ذہانت میں تفقوں میں لیکن اس زمانے کے طبیب آج کے طبیبوں کے برابر آج کے ڈاکٹروں کے برابر نہیں ہو سکتے آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے تو ہم جو اس فتوے سے رجوع کر رہے ہیں اس کی بیس یہ نہیں ہے کہ ان علماء کو ہم غلط کہہ رہے ہیں قدیم فقاہ کو کہ ان کو نہیں پتا تھا بلکہ ان حکیموں کو ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ کان سے دوا پہنچ جاتی ہے دماغ تک اس میں ان فقاہ کی کوئی انسلٹ نہیں ہے انسلٹ میڈیکل سائنس کی ایک ترقی کا اعتراف کرنا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کیونے ان علماء پر اعتراض نہیں ہیں ان کو تو جو ڈاکٹروں نے اس زمانے کے کہہ دیا انہوں نے فتوہ دے دیا نا اب دیکھو ایک ہفتہ پہلے میرے پاس ایک مسئلہ آیا جبری طلاق کا شوہر نے لکھ کے طلاق دی ہے یہ ایسے آتے رہتے ہیں بہت پہلے چھپ چھپا کے شادیاں کرتے ہیں پھر پٹتے ہیں طلاقیں لکھ دیتے ہیں جو آدمی بیوی کی خاطر دو تھپڑ نہ کھا سکے نا اس کی طلاق ویسے ہی ہونی چاہیے کیا خیال ہے جو پٹا اور طلاق دے دی تو میں نے یوٹیوب پہ ایک مسئلہ بیان کیا تھا کہ جبری طلاق لکھ کے نہیں ہوتی بھائی زبان سے اگر کوئی ڈیورس دے دیتا ہے تو گن پوائنٹ پہ بھی ہو طلاق واقع ہو جاتی ہے اس مسئلے میں بھی لوگ بڑا اتراز کرتے ہیں کہ دیکھو کلمہ کفر تو جبرن کہہ دیا جائے تو ہوتا نہیں ہے طلاق تو کفر سے تھوڑی کم درجے کی چیز ہے نا ابہ کسی کو زبردستی گن پوائنٹ پہ آپ بولیں کفر بولیں تو قرآن کہتا ہے کہ جو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دے گا وہ کافر نہیں ہوگا تو بعض لوگ کہتے ہیں مفتی عجیب فتوہ دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دیا تو کافر ہو نہیں رہا طلاق دے رہے تو طلاق ہو رہی ہے تو طلاق تو کفر سے کم درجے کی چیز ہے خوب سمجھ لو کفر کا تعلق دل سے ہے زبان اس کی ایک اکاسی کر رہی ہے تبیہ قرآن کہتا ہے کہ جس کو گن پوائنٹ پہ کفر کہلوایا جائے وہ دل سے کافر نہ ہو زبان سے کہہ دے تو کافر نہیں ہوگا جبکہ طلاق کا تعلق دل سے نہیں ہے کس سے ہے زبان سے ہے حدیث میں آتا ہے تین چیزیں حقیقت بھی حقیقت مزاق بھی حقیقت مزاق میں انسان دل سے نیت نہیں کرتا اے وہیں ڈرانے کے لیے بیوی کو بول رہا ہوتا ہے تمہیں طلاق ہے لیکن ہو جاتی ہے کی نہیں ہو جاتی طلاق کا تعلق شریعت نے الفاظ سے رکھا ہے دل سے نہیں رکھا گن پوائنٹ پہ جو بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا ہے وہ دل سے راضی نہیں ہوتا لیکن زبان سے دے رہا ہوتا ہے تو زبان سے ہو جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پر رائے اور فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے لا تلاقہ فی اغلاق جب انسان پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند ہو جائیں تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہم یہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سوتے میں طلاق نہیں ہوتی پاگل دیوانے کی طلاق نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو سوچتا تھوڑی وہ تو پاگل ہے نا یہ تو بڑی دماغ استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے اس پر سوچنے سمجھنے کے دروازے بند نہیں ہوئے ہیں بند ہوتے نا تو مر جاتا طلاق نہ دیتا اس کو پتا ہے کہ ایک طرف بیوی ہے ایک طرف جان ہے تو بڑی زہانت کے ساتھ اس نے بولا بیوی مل جائے گی بھائی جان دوبارہ نہیں آتی تو کھوپڑی استعمال کر کے طلاق دے رہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں بیوی کا کیا قصور ہے تو ویسے ہی کوئی بیٹھے بیٹھے تین طلاقیں بیوی کو دے دے تو بیوی کا کوئی قصور ہوتا ہے اس میں طلاق کے مسائل میں شریعت نے یہ نہیں دیکھا کہ بیوی کا قصور ہے یا نہیں ہے یہ دیکھا ہی نہیں ہے لوگ ظلمن بھی تو دے دیتے ہیں نا طلاق آج زیادہ تر جو طلاقیں ہوتی ہیں اس میں بیوی کا تھوڑی قصور ہوتا ہے اسلام نے زبان پر رکھا ہے بھائی اس وقت تمہارے پاس آپشن ہے ہاں یہ ہے کہ اس ظلم کی روک تھام کیسے کی جائے یہ تو غلط ہے نا پھر تو لوگ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے گن پوائنٹ پہ پہلی بات ہے کیوں دلوائیں گے بھائی ڈاکو آئے گا آپ سے آپ کا موبائل چھینے گا اس کو آپ کی بیوی میں کوئی دلچسپی تھوڑی ہے اور دوسری بات آپ سے طلاق دلوا کے کیا وہ اس سے شادی کر لے گی بی سیوں فرضی باتیں کرنے سے شریعت کے مسائل چینج نہیں ہوتے لاکھوں میں کوئی ایک دو ایسے واقعات ہوتے ہیں قانون جب بنتا ہے اکثریت کو دیکھ کے بنتا ہے ہر قانون کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ہر قانون کے اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے واقع کرنے میں بھی کچھ نقصانات ہیں بعض دفعہ عورت پر واقع ظلم بھی ہوتا ہے گن پوائنٹ پر دلوا دی اس کا بھی بیڑا غرق اس کا بھی بیڑا غرق یہ ظلم بھی ہوتا ہے لیکن اگر جبری طلاق کو واقع نہ کیا جائے تو زیادہ ظلم ہوتا ہے اختیار مرد کے پاس ہے مظلوم عورت کو اس ظالم مر سے جان چھڑانے کا آپ کے پاس جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کوئی جان کیسے چھڑاؤگے نہیں ہے یہ بات بیچ بیچ میں ہم قیام اتام زیادہ لمبا ہو رہے ہیں میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں کیونکہ ایک میں بات کرتا ہوں نا تھوڑی سی اس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے ورنہ لوگ اس کو کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں مارکیٹ میں بعض دفعہ ظلم بھی مرد بھی تو ظلم کر رہا ہوتا ہے نا اس کی جان کیسے چھڑا ہوگے آپ کہو گے عدالت میں جائے عدالتیں شریعت کا لحاظ نہیں کرتی ہیں عدالت میں وکیل بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایک پیپر پرنٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس نے وہ عورت کو پکڑا دیتا ہے کھلا کا پیپر ہوتا ہے اس پہ سائن کر دو اس پہ مجھے بیتہاشا مارتہ پیٹتا ہے یوں کرتا ہے وہ مخصوص ہیں وہ سب شہروں پہ وہی الزام لگتے ہیں ہول سیل کے حساب سے پھر نہ عدالت کورٹ گواہ طلب کرتی ہے کہ یہ الزام صحیح ہے غلط ہے کچھ بھی نہیں ہے تھپ 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 کھلا کی ڈگرییاں جج پکڑائے گا پھر جب مفتیوں کے پاس جائیں گے مفتی کہیں گے یہ کھلا صحیح نہیں ہوا بہتر حل نہیں ہے کہ واقعی اگر ظالم ہے تو کمرے میں لے جا کے چترال لگاؤ طلاق نکلواؤ اس کے موہ سے تو اس میں عورت پہ ظلم کا بھی خطرہ ہے لیکن بہت ساری مظلوم عورتوں کو بچانے کا بھی اس میں آپشن ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو میں سمجھا پا رہا ہوں تو اتراز کرنا میں نے جب ایک دفعہ یہ مسئلہ بتایا تھا کہ جبری طلاق زبان سے اگر دی جائے تو واقع ہو جاتی ہے اس پر بہت سارے سپالرز نے بڑا مزاق اڑایا نیچے کمنٹس ان مفتیوں کا کیا پتا پتا مفتیوں ہی کو ہوتا ہے ان سپالرز کو نہیں پتا اچکل جو مارکیٹ میں نئے نئے آ رہے ہیں ہم نے بچپن میں ایسے واقعات دیکھیں ہیں گلی محلے میں عورت کے پٹنے کی چیخنے کی آوازیں آتی تھی اتنا مارتا تھا ممیہ مظلوم عورت تھی کہاں جاتے بھئی تو وہی ہوا کہ محلے والے جمع ہوئے ہیں اس کے لڑکی کے اببہ نے بولا بھائی یہ بندہ میری بچی کی جان نہیں چھوڑ رہا طلاق بھی نہیں دے رہا ہے اور ظلم ہی کر رہا ہے ہم یاد ہے بچپن کا واقعہ ہے تو ایسے لڑکی کے اببہ سے لڑکوں نے بولا بھائی اگر طلاق نکل پہلے یہ نہیں کہ خامخہ میں جا کے کسی کو مارا پیٹے دیکھ رہے تھے واقعی ظلم ہو رہا ہے لڑکی پہ بعض بڑے ظالم ہوتے ہیں لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں سسرال میں جا کے بہو کے تانوں سے اور ٹینشنوں سے عذاب میں آ جاتی ہیں ان کا حل یہی ہوتا ہے کہ جان چھوڑاؤ اس آدمی سے تو ہماری عدالتوں کے پاس اس کا کوئی حل نہیں کوئی شرعی حل اس کا شرعی حل یہی ہے کہ پہلے علاقے کے بڑے لوگ جمع ہوں پولیس کو بھی اعتماد میں لے لیا جائے اور جاؤ چترال لگاؤ بھائی اس کا باپ بھی انشاءاللہ بولو ایسا ہوا ہے یہ مشاہدے میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا وہی ہوا ہے لائے لڑکے نے اس کے لگائی طبیعت سے چترال مترال زبان سے اس نے دی ہے چل بھائی چھٹی سمجھتا ہو موسیقی